آج کل کے والدین کو پتہ نہیں کیا ہو گیا بچہ تین سال کا ہوتا ہے اس کو سکول کے اندر اس کے بعد اس کی ٹیوشن اس کے بعد اس کو گھر پہ مطلب کہ ڈنڈا پکڑا ہویا ہاتھ کے اندر اور ٹھوکی جا رہے ہیں ٹھوکی جا رہے ہیں ٹھوکی جا رہے ہیں پولیس سے بھی برے طریقے سے مارتے ہیں بچوں کو اور یہ جو اے اور بی اور اے پلاس کا چکر ہے نا یقین کریں اس نے ہماری جنریشن کو پاگل کر کے رکھ دی یار خدا کی قسم یہ جو آپ لوگ اپنے بناو سنگھار کپڑوں اور ڈرائنگ روم ڈائننگ روم اور اپنے گھروں کی سجاوٹ میں لگا دیتے ہو نا ٹائم اس کا دسوہ حصہ بھی یا چلو سوہ حصہ بھی اس کا اپنے بچوں کی تربیت پر لگا دو نا تو یقین کرو آپ کے بچے کہاں سے کہاں پہنچ جائیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے فرض نماز اور وہ گھر میں بھی نہیں پڑھ رہے تھے وہ مسجد میں فرض نماز پڑھا رہے تھے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو ان کی کمر پہ بیٹھ گئے نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا اور اتنا لمبا کر دیا کہ لوگ پریشان ہو گئے اور جو پچھلی پہلی والی جو صف تھی ان میں جو لوگ سجدے میں تھے ان میں سے ایک نے دیکھا آنکھ اٹھا کے کہ کیا ماجرہ ہے تو دیکھا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر پہ بیٹھے گئے تھے انہوں نے کوشش کی ہاتھ آکے بڑھا کے کہ وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتار لے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ جل گیا انہوں نے دیکھ لیا کہ ایک ہاتھ آ رہا گیا انہوں نے وہیں سے ہاتھ اپنا پیچھے جھٹکا کہ بچے کو نہیں اتارنا اور جب تک وہ نہیں اترے ان کی کمر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر سے نہیں اترے اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے نہیں اتھے اسلام علیکم فرینز امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو مجھے کچھ سبسکرائبرز ہیں انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ میں بچوں کی خاص طور پر لڑکوں کی تربیت کے بارے میں بات کروں تو آج ہم لڑکوں کی تربیت کے بارے میں بات کریں کہ بچوں کی تربیت بھی آ جائے گی اس کے اندر تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک شادی کے بندھن میں جب بنتے ہیں جب شادی ہوتی ہے ان کی تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ جب وہ ملتے ہیں تو اس سے پہلے وہ دعا پڑھ لیں وہ میں لنک میں دے دوں گا ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ آپ دیکھ لیجئے گا اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اولاد میں برکت عطا فرماتا ہے اور نیک اولاد دیتا ہے آپ کو شیطان کے شر سے جو ہے وہ آپ کی اولاد جو ہے محفوظ رہتی ہے چلیں یہ تو بات ہوگی اسلامی پوائنٹ آف یو کے حوالے سے اس کے بعد جب اولاد ہو جاتی ہے تو جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے اس کے پیدا ہونے سے سات سال کی عمر تک آپ نے بچے کو نہ ڈانٹنا ہے نہ مارنا ہے نہ اس کو نو کہنا ہے وہ جو کرتا ہے اس کو کرنے لے آپ نے صرف اور صرف بچے کو پیار دینا ہے صرف اور صرف پیار دینا ہے آپ نے بچے کو پیار کے علاوہ آپ نے بچے کو کچھ بھی نہیں دینا اس کے علاوہ کیا کرنا ہے کہ آپ نے بچے کو نصیحت نہیں کرنی بچہ نصیحت سے کبھی بھی نہیں سیکھتا بچہ اپنے ارد گرد کے محول سے سیکھتا ہے جو آپ کریں گے بچہ وہی سیکھے گا جو آپ کا آپس میں برطاؤ ہوگا بچہ وہی سیکھے گا اگر آپ آپس میں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں بچہ وہی چیز سیکھے گا اگر آپ شاؤٹ کرتے ہیں بچہ بھی شاؤٹ کرے گا اس کے علاوہ آپ کے گھر میں کوئی ملازم ہے ان سے آپ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں میں ملازم تو نہیں کہوں گا میں ہیلپرز کہوں گا ان سے اگر آپ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں تو آپ کا بچہ بھی ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے گا تو اپنے بچوں کے لیے رول مارڈل بنیے بجائے کہ ان کو نصیحت کرنے کے ان کو ایڈوائز کرنے کے نصیحت اور ایڈوائز سے بچہ کبھی بھی نہیں سیکھے گا یہ ٹیسٹڈ چیزیں ہیں ان کو ٹیسٹ کر لیا گیا ان چیزوں کو جو آپ بچے کو بنانا چاہتے ہیں آپ بچے کے لیے رول مارڈل بنیے بچہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بن جائے گا بچے سے ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو اوبزرف کرتے ہیں جب وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ بول نہیں پاتے ہیں لیکن وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سب کچھ اوبزرف کر رہے ہوتے ہیں اور جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں بولنے کے قابر ہوتے ہیں اور اتنا کرے جا جاتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کچھ اپنا تھوٹس کو شیئر کر سکے تو وہ آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ امی اب آپ مجھے یہ کہیں گی اس ایکشن پہ آپ مجھے یہ کہیں گی اب جو میں نے ایکشن کیا ہے آپ مجھے ڈانٹیں گی یا والد کو کہہ دیتے ہیں کہ ابو آپ مجھے اس چیز سے منع کر دیں گے مجھے پتا ہے مطلب وہ آپ کو پہچان چکے ہوتے ہیں آپ کو جان چکے ہوتے ہیں آپ کے ایکشن کی وجہ سے تو ان کے لئے رول موڈل بنیے اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے پیدا ہونے سے لے کے سات سال کی عمر تک آپ نے بچے کو صرف پیار کرنا ہے اور تھوڑا بہت آپ اس کو سکھا سکتے ہیں جیسے کھانا پینا کھانے کی ٹیبل پر بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کھانا شروع کریے اور دائیں ہاتھ سے کھائیے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں بیسک چیزیں بچے کو عدب آداب بڑوں کا چھوٹوں کا وہ آپ سے کھائیں گے ساتھ آپ خود بھی عدب آداب کریں گے بڑوں کا چھوٹوں سے محبت کریں گے تاکہ وہ آپ کو دیکھ کے سیکھتا رہے اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز آپ اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کریں گے دوست بن کے رہیں گے دیکھئے دوستی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے بچوں کی تربیت کرنے کا جب آپ دوستی کر لیں گے پکا کانفیڈنس ان کا حاصل کر لیں گے خاص طور پر لڑکوں کی بات کر رہا ہوں جب لڑکا ٹین ایش میں پہنچے گا تو وہ دیکھے گا کہ میرے باپ کا برطاؤ کیسا تھا میری ماں کے ساتھ آیا کہ میری ماں کے اوپر شاوٹ کرتا تھا یا میرے والد میری مدر کے ساتھ کس طرح پیش آتے رہے ہیں تو یہاں پہ آپ نے بہت ہی جو ہے نا وہ خیال سے پھونک پھونک کے آپ نے قدم رکھنے ہیں آپ کا آپ کا اپنی مدر کے ساتھ کیا روئی ہے آپ کا اپنی وائف کے ساتھ کیا روئی ہے آپ کا اپنی بیٹی کے ساتھ کیا روئی ہے یہ آپ کے بیٹے کو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ریکارڈ ہو رہی ہیں آپ کے بیٹے کے اندر اس کے دماغ کے اندر یہ سب باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں جو آپ کا روئیہ آپ کی گھر کی عورتوں کے ساتھ ہوگا آپ کے بیٹے کا بھی روئیہ 70 to 80% ہے کہ اس کا بھی روئیہ باہر کی عورتوں کے ساتھ وہی ہوگا جو آپ کا اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ روئیہ ہوگا یہاں پر ماں باپ دونوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ بچے کی تربیت کے لیے اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں خاص طور پر یہاں پر باپ کا فرض بنتا ہے کیونکہ بچے لڑکے کی تربیت ہے لڑکا جب تین ایج میں پہنچ جائے اس سے آپ کی اتنی دوستی ہونی چاہیے والد اور والدہ کے ساتھ اتنی دوستی ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ اپنی ہر بات شیئر کر سکے یہاں پر والد کا جو فرض بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ وہ بچے کو ساتھ ساتھ کیونکہ بچے کی آگے جا کے شادی ہونی ہے لڑکے کی آگے جا کے شادی ہونی ہے تو بچے کو ساتھ ساتھ وہ سمجھائے بچے کی تربیت کرے خود رول موڈل بنے بچے کے لیے کہ بیٹا عورت کے ساتھ چیٹ نہیں کرنا عورت کے ساتھ ظلم نہیں کرنا اس قسم کی بات ہے بیٹا عورت کو چھیڑنا نہیں وہ سڑک پہ جا رہی ہے وہ گھر سے باہر نکلی ہے کسی مجبوری کے تحت نکلی ہے وہ جاب کرنے نکلی ہے یا تو مجبوری کے تحت نکلی ہے یا اپنے شوق کے لیے نکلی ہے یا گروہ کرنے کے لیے نکلی ہے اپنے کیریئر کو بنانے کے لیے نکلی ہے تو بیٹا اس کو تنگ نہیں کرنا اس کو چھیڑنا نہیں اس کو حکیر نہیں سمجھنا اس کی رسپیکٹ کرنی ہے کیوں کرنی ہے کیونکہ وہ تمہاری ماں ہے کیونکہ وہ تمہاری بہن ہے کیونکہ وہ تمہاری بیٹی ہے کل کو تمہاری شادی بھی ایک عورت کے ساتھ ہونی ہے وہ تمہاری بیوی ہوگی اور خاوند اور بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے سٹرونگ رشتہ ہے جیسے ہی آپ کا بیٹا ٹین ایج میں پہنچتا ہے بالے ہوتا ہے آپ کا بیٹا آپ اس کی یہ والی جو ٹریننگ ہے یہ آپ سٹارٹ کر دیجئے مطلب اگر اس کی شادی آپ چاہتے ہیں کہ بائیس سال تائیس سال یا پچیس سال کی ایج تک ہو جانی چاہیے تو تیرہ چودہ سال کی ایج سے آپ اس کو شادی کے متعلق اور جو اس کی آنے والی وائف ہے اس کے متعلق جو چیزیں ہیں وہ بتانا شروع کر دیں اور عورت کی عزت کے متعلق چیزیں بتانا شروع کر دیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے حوالے دے سکتے ہیں قرآن مجید میں جو عورت کی رسپیکٹ کا کئی جگہ پہ ذکر آیا ہے ان کے حوالے آپ دے سکتے ہیں خود عمل کیجئے خود نماز پڑھئے خود احادیث کے اوپر عمل کیجئے یہ کرنے سے آپ تقریباً 80 to 90% اپنے بیٹے کو سیف کر لیں گے ان چیزوں سے یہ ساری محنت کرنے کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو صحیح راستے پر لگا اور سیدھے راستے پر لگا تو وہ انشاءاللہ عورتوں کی لڑکیوں کی گرلز کی وہ رسپیکٹ کرنا شروع کر دے گا جب آپ اس کے رول موڈل بنیں گے اور آپ اس کو یہ ساری چیزیں بتائیں گے as a friend as a friend میں پھر سے کہہ رہا ہوں as a friend جب آپ اس کو یہ ساری چیزیں بتائیں گے اور خود اس کا رول موڈل بن کے دکھائیں گے تو وہ ان سب چیزوں پہ عمل کرنا شروع کر دے گا اور آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی اور جو آنے والی اس کی وائف ہے اس کی لائف بھی بہت آسان ہو جائے گی ہمارے معاشرے میں ایک بڑی گھٹیا اور اکلیس چیز ہے کہ ہم لڑکوں کو defend کر لیتے ہیں اگر وہ بدکاری کرتا ہے اگر وہ چیٹ کرتا ہے اپنی وائف کو اگر وہ باہر جا کے مو مارتا ہے تو ہم صرف یہ کہہ کہ معاملے کو ختم کر دیتے ہیں کہ یار وہ تو لڑکا ہے جوان ہے وہ تو کر رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں چاہے اس کی شادی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو تو ہم اس کو ایسے defend کرتے ہیں تو یہ انتہائی گھٹیا اور غلیز حرکت ہے defend کرنے کی حرام چیز حرام ہے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دی ہے چاہے وہ لڑکا کرے یا لڑکی کرے دونوں کو defend نہیں کیا جا سکتا کسی بھی صورت نہ لڑکے کو نہ لڑکی کو اس کو ہمیں اپنے معاشرے سے جڑ سے اکھاڑ کے باہر پھینکنا پڑے گا آئی ہوپ کہ میں اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو یہ پورا میسج کنوے کر پایا ہوں گا یہ بہت بڑا ٹاپک ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو میں کور نہیں ہو سکتا تو میں ہوپ کرتا ہوں کہ شاید جو میں کنوے کرنا چاہ رہا تھا وہ آپ تک کنوے کر پایا ہوں تو کل تک کے لئے شویب قاسم کو کوئی جازے دیجے اللہ حافظ